تیر نے رنگ جبایا نہ بلے نے جادو جگایا ترنگ میں آئے شیر نے دونوں کو ہرایا این ایک سو بیس کا انتخابی میدان نون لکھ کے نام غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بیگم کنسوم نواز پچاس ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہو گئیں یاسبین راشد کا دمائی نواز شریف کے گیرد گھیرہ ڈالنے والوں کو شکست ہو گئی عوام نے عدالتی فیصلہ مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ عدالتی ترجمانوں کو بھی مسترد کر دیا مریم نواز کی گھنگرج کہتی ہیں ہم نے ان قوتوں سے مقابلہ کیا جو منتخب وزیراعظم پر وار کرتی ہے لوگ نے کی بہت کوشش ہوئی مگر جس کو ہرنا نہ رکھیں اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا وہی مقام وہی لہجہ اور وہی گھنگرج مریم نواز بھی والد کے نقش قدم پر گیارہ مئی دو ہزار تیرہ کو کارکنوں سے خطاب کے وقت نواز شریف کے پہلو میں کھڑی مریم نواز چار سال میں فرق پر آ گئی اسی بالکنی سے متوالوں سے خطاب کیا یہ فیصلہ کر دیا ہے ناشتر ایڈی ایک سو بیس کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے کہ اس گلت میں اب عمان کا حکم رانی چلے گی کنسوم نواز کی فتح کے بعد لیگی متوال سرشار لاہور میں عید کا سما پور جوش کارکن سڑکوں پر نکل آئے کارکن اصلی شیر بھی لے آئے افشریف کے حق میں نارے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں شاندار آتش بازی نولی کا جشن پی ٹی آئی کی جنگ کی تیاری پری کے انصاف کا انتخابی نتائج کے خلاف عدالتی دروازہ کھٹ کھٹانے کا اعلان یاسمین راشد کہتی ہے وزیر مشیر پٹواری اور ہواریوں کے الیکشن لڑنے کے باوجود نون لیگ نے بمشکل انتخاب جیتا یاسمین راشد نے حکومت نون لیگ اور پنس کا بھرپور مقاملہ کیا کپتان کی یاسمین راشد کو تھپ کی کہا کہ حلقے میں سرکاری پنس کا بے درے استعمال ہوا بھرپور مقابلے پر کارکنوں کو خراج تحسین لہور نے نواز شریکین اہلی کا قرض اتار دیا اب فیصلوں کو مسلط کرنے کا وقت چلا گیا وزیر ریلی میں سے گفتگو کہتے ہیں فتح سیاسی قیادت کو بے دخل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے پیغام ہے اب رو امران رو کا دور شروع ہونے والا سابق وزیراعظم بیٹی کی کارکردگی سے خوش کہا کہ مریم نے بہترین انداز میں مہم چلائی کارکنان کے غائب ہونے کا بھی الزام لگایا نارے تلخ کلامی گرمہ گرمی اور ہلڑ بازی لہور کا انتخابی محاذ دن بھر رہا گرم نون اور جنون مختلف مقامات پر آمنے سامنے کارکنان کے دوپسرے کے خلاف نارے شور شرابہ اور ہاتھا پائے لاہور کے زمنی انتخاب میں روائی کی رنگ دلہا بارات چھوڑ کر ووٹ ڈالنے پہنچ گیا لیگی خواتین بھی سج دھج کر کنسوم نواز کی مہم نہیں کسی نے نیا سوٹ سلوایا تو کسی نے میچنگ جیوری پہنے زمنی انتخاب میں عوام نے ووٹ کی اہمیت ثابت کر دکھائی بزرگ شہری ویلچئر پر ووٹ آئے معذور شخص کو رکشے میں پولنگ اسٹیشن لائے گیا بچے بھی اپنی امی کے ساتھ ووٹ ڈالنے آئے سوشل میڈیا پر بھی این اے ایک سو بیس کا ٹاکرہ چھایا رہا ہیشٹیگ این اے ایک سو بیس ٹاپ ٹرینڈ رہا ہیشٹیگ بلے پر ٹھپا آگے رہا جو کہ ہیشٹیگ پی ایم ایل این ہیشٹیگ کنسوم نواز بھی ٹرینڈ کرتا رہا ہلکہ تہلکہ ہمیں اس وقت ہم موجود ہیں این اے ایک سو بیس میں ہلکہ کی لما صورتحال پہلا ووٹ کاسٹ ہونے سے گنتی شروع ہونے اور انتخابی نتائش تک آج نیوز کی مستند خبر دینے کی روایت رہی برقرار خصوصی ٹرانسمیشن ہلکہ تہلکہ کی عوام میں پذیر آئے نواز شریف کو سیاست کرنا نہیں آتا حکومت میں بیٹھے تمام افراد آقل سے پیدل ہیں آصف علی زرداری کی پشاور میں صحافیوں سے گفتگو مفاہمتی جادوگر نے کپتان کی کئی وکٹیں اڑا دی زیاء اللہ افیدی سمیت کئی ناظمین اور کانسلر پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے آئی جی سنگ کی محرم الحرام کے دوران آئیت پابندیوں پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت ایڈی خاجہ کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کسی کو بھی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی باجور ایجنسی میں دہشتگردی تحصیل لوئی معموند میں ریموٹ کنٹرول بام دھماکہ پولیٹیکل تحصیل دار اور لیویز اہلکاروں سمیت پانچ افراد شہید لندن میں سب وے سٹیشن دھماکے کی تحقیقات جاری ایک اور مشتبہ شخص گرفتار دھماکے میں تیز زخمی ہوئے تھے موسیقی